بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل فرینڈ میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش خورم رکھیں آمین اسی طرح ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں انجوائے کرتے رہیں فرینڈ ہم لے کر آئے آپ کے پاس پہلے کی تیرا ڈریس ڈیزائننگ یہ ڈریس کے ڈیزائننیں بہت ہی پیاری ہیں لانگ ڈریس ہیں اس میں مختلف قسم کی ڈیزائننگ ہے کوئی اسکٹ کے ساتھ بلاوز ہے یعنی کہ فیش اسکٹ ہے اور شورٹ بلاوز ہے آپ اس میں دیکھئے گا اس میں جو لانگ میکسی ہے وہ فیش میکسی بھی ہے بیک کی ڈیزائننگ بھی دکھائی گئی ہے آپ لوگوں نے ہمارے چینل پر بہت ساری ویڈیو کوریشے کی ڈریس ڈیزائننگ کو پسند بھی کیا اور لائک بھی کیا ہمیں اچھا لگا فرینڈ فرینڈ ہم اپنے چینل پر بہت سے چھوٹے چھوٹے پیٹرن بنا کر بھی دکھاتے ہیں اون اور کوریشے سے جو ہماری نیو بیگنس ہیں وہ یہ کام سیکھنا چاہتی ہیں اگر وہ شوق رکھتی ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمارے چینل پر اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا فرینڈ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہمیں اگر شوق ہو تو ہم بچپن میں بھی سیکھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ بڑی ایج میں آ کر بھی سیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بچپن میں انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑا ہوتا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ماں باپ کام میں لگا لیتے تھے ہونر نہیں سکھاتے تھے تعلیم اسکول کی تعلیم کے علاوہ قرآن پاک کی تعلیم بھی بہت سی بچیوں کو نہیں ملتی تھی جب وہ بڑی ایج میں آ جاتی ہیں شادییں یا بچے ہو جاتے ہیں پھر انہیں ایک شوق ہوتا ہے کہ ہمیں نماز اچھے سے آ جائے ہمیں قرآن پاک کی باتیں سمجھ آ جائیں ہمیں کس طرح سے پڑھنا چاہیے تو وہ بڑی عمر میں بھڑاپے میں جتنی بھی عمر ہو تو وہ شوق سے پڑھنے لگ جاتی ہیں اور الحمدللہ بہت ساری ہم نے لیڈیز دیکھی ہیں جو مدرسے میں کافی بڑی ایج کی ہوتی ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم لیتی ہیں اور جو پڑھی لکھی بھی ہیں قرآن پاک وہ دوبارہ سے پڑھ رہی ہیں کہ ہمارا کوئی تلفز کوئی الفاظ کوئی مسٹیک نہ ہو جائے تو آپ سنیں اور کہیں گلتی ہو تو اسے درست کروا دیں تو اتنی سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی گلتیوں کو صحیح کرنے کے لیے بھی بڑی عمر میں بھی پڑھنے جاتے ہیں پھرانڈ جیسے کہ کچھ بڑی ایج والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو سناتے ہوئے جھچکتے ہیں جیسے کہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے میں ویسے تو آرام آرام سے بہت سی لو پڑھتی ہوں بہت آہستہ آہستہ اگر میں کسی کو سنانے لگ جاتی ہوں یا پڑھ کر سناؤں گی تو اس میں میرے سے مسٹیک ہو جائے گی کیونکہ کسی کے سامنے کانفیڈنس کے ساتھ سنانا چاہیے پڑھنا چاہیے تو ایسا کانفیڈنس بہت ساری لیڈیس میں آ جاتا ہے مگر مجھ میں نہیں ہے اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ اپنا قرآن پاک سنائیں تو میں تھوڑا سی لو سی لو اور اکثر گلتی نکلنا شروع ہو جائیں گی یہ مجھے میرے